اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں امیر کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں اور ازان پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ایلسہ بھی ہے جو یہ بھی فیلال ابھی میں نے کیج ملا کے چھوڑی تھی اور ابھی وہ ریسٹ موڈ میں ہی ہے تو جو آج کا میرا ولوگ بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایلسہ کو جو ہے نا تھوڑی سی میچور ہو رہی ہے مطلب کہ یہ تقریباً اس کی ہے جو یہ تین سے چار منت ہو گئی ہے اس کو میں نے سردی کی ویسے انڈوز رکھتا تھا اب تھوڑا موسم چینج ہو چکو ہے دھوپ نکلنی شروع ہو گئی مقصد جو میرا تھا وہ اس کو ادھر چھوڑنا تھا اور آپ کو بتانا تھا کہ اس کو ادھر چھوڑنے کے لیے کیا کیا اتحاد ہونی چاہیے اور سردی کا کیسے خیال کرنا چاہیے اور جو دوسرے جو ہے اس کا environment اس کو اس ایج کے ساتھ سے کس طرح دینا چاہیے تو وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا تو اندر جلتے ہیں پہلے اور پہلے آلسہ سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یہ ازان بلکہ ازان کیا میں سب کو بتا دیتا ہوں دیکھنے والوں کو یہ میں اس لیے بنایا ہے کہ فور اگزامپل کوئی بڑا ٹائگر یا لائن ہوتا ہے اور میں نہیں ہوتا اویلیبل میں گھر پہ نہیں ہوتا یا کوئی اندر جا کے نہیں ڈال سکتا کوئی اس کو چکن یا میٹ تو یہ جو ہے نا یہاں سے گوشت پھینکنے کے لیے یہاں سے بندہ پھینک دیتا ہے گوشت زمین پر اور ٹائگر یا لائن جو بھی ہوگا وہ کھا لے گا یہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جتنا یہ اس سے وہ باہر نہیں آسکتا مطلب ہم پھینک سکتے ہیں گوشت کو لیکن ٹائگر یا لائن جو آنا باہر نہیں آسکتا تو کسی نے لائن یا ٹائگر کا کیج بنانا ہو وہ یہ لازمی بنائے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ اندر جا کے گوشت آلنا ہے اس دوران ٹائگر یا لائن تنگ بھی بہت کرتے ہیں تو اس لئے باہر سے سکون سے ایسے بندہ گوشت پر ہنگ رہتا ہے اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے تو یہ میرا مشورہ سب کو ہے کہ یہ لازمی بنائے اپنے کیجیس میں چلو زان چلے اندر یہ بند کرو چلو یہ جی ایلسہ ہے اس سے ملاقات کریں یہ ایلسہ ہے ایلسہ کا خوش ہو گئی ہے یہ اس کے واضح نکالنے کا یہ بھی واضح نکال رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جانور کے جو ہینا ہمیں ویلکم کر رہا ہے تو یہ ہیلسہ خوش ہو چکی بھی ہے ہیلسہ ہلسہ ہلسہ اگر ہے ہی یہ جی ہüzان کو جو اپنی ایج فیلو سمجھتی ہے تھا ہزان کے ساتھ لڑتی ہے میرے سے ٹھوڑی درتی ہے تو اس لئے میرے ساتھ اتنا ہے جو ہیں کھیلتی نہیں ہے یہ اتنا میرے پر غصہ نہیں ہوتی زان کے ساتھ پورا وہ مقابلہ کرتی ہے تو جو میرا ولوگ بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اب جسنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھندے فرش پر بیٹھ ہوئی ہے اس کو میں نے آوڈور شفٹ کیا اور یہ تھندے فرش پر بیٹھ ہوئی ہے یہ ان کے لئے بڑا ہی ڈینجرس ہوتا ہے تو اس لئے جو اب میرا مقصد ہے وہ آج کا مقصد ہے کہ پرالی میں یہاں پر ڈالوں گا تاکہ یہاں پر بیٹھے اور اس کو کوئی سی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہ ہیٹ لے اپنی مطلب پرالی ہیٹ دیتی ہے کافی زیادہ تھنڈا فرش نہیں فیل ہونے دیتی تو یہ اپنی پرالی اس پر بیٹھے اور سکون کرے اپنی چل لائف جو اینا تھوڑی سردی میں گزارے تو اب ازان ڈالیں پرالی بھی یہاں پر فرش پر پھینکے تاکہ یہ اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو چلو آج ہو پھر جی ازان کام پر لگو چلو ادھر پرالی ہے میں نے پرالی رکھی ہوئی ہے یہ پرالی یہاں پر میں نے ڈالی ہوئی ہے انڈور روکی کے لئے ڈالی ہوئی ہے کیونکہ میں رات کو اس کو بند کر دیتا ہوں ایلسا کو انڈور اور روکی پورا کیج کا مالک جو نا یہ روکی ہوتا ہے صرف تو یہاں سے اب ہم تھوڑی سی پرالی نکالیں گے اس کے لئے تاکہ یہ بھی ہاں مطلب تھوڑی سی ڈالیں گے نا تاکہ یہ بھی جو ہے نا اپنا پرالی میں گزارہ کرے اور اس کو کسی قسم کا تھنڈا فرش فیل نہ ہو چلو ازان ڈالو پھر اب رام سے زان کیا کرتی ہو اٹھا کے لے کے آؤ پھینکو نا چلو نانا ایلسا کی اوپر نہیں بچے ازان جو ہے نا ہمیشہ اس کا الٹا دماغ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس نے الٹی لازمی کرنی ہوتی ہے چلو لے کے آؤ بڑی والی لے کے آؤ یہ والی یہ والی لے آؤ ایک ساتھ اٹھا کے چلو چلو پر اوپر سے لے آؤ ازان کتنا گندی ہے شیروں کے ساتھ رہنا ہے یہ گندے کام کرنے ہی پڑیں گے ازان بچ وہاں پر بھی ڈال دو تو میرے خیال سے بہت ہوگی تھوڑی سی اولے کے نا ایلسا کیا آگے دالو ایلسا کیا کے دالو چلو ٹھیک ہے تو اور ڈالو زان ابھی کام ہے ویسے تھوڑی سی اولا ہو جلدی سے لاؤ جلدی سے لاؤ لےو 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 وہ ایلسا کیا کے جا کے ڈالنا ہاں یہاں پہ تو جی یہ سب سے جو مین جو ہے نا ان کی احتیاط وہ یہی ہے سردی میں کہ پرالی لازمی ڈالیں اور کیونکہ یہ گرم ہونا چاہتے ہیں چھنڈے فرش پہ بیمار ہونے سے بچ جائیں گے اور بلکہ ازان کی در گیا ازان کی در گیا یہ دیکھیں جی ازان یہ چھپ گیا ہے کہ مجھے کوئی کام نہ کہے ازان نہیں کہتا کام آجو باہر آجو 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 جلدی سے آجو باہر آجو ادھر آجو ازان پھر باز نہیں آتے آجو نہیں کہتا کام ایزی ہو جو ٹھیک کہنا تو مشورہ میرا یہی ہے کہ جو بھی ایسے اس موسم میں تھوڑا جو تھنڈا موسم موسم میں ٹائگر یا لائن رکھتا اپنا وہ یہ پرالی لازمی ڈالیں دوسری جو احتیاطی جو تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ پانی اس میں لازمی رکھیں کیونکہ جاندوان نے پانی لازمی پینا ہوتا ہے یہ ٹائگر یا لائن ایسے ہوتے ہیں یہ گھوم پھر کے دوبارہ آتے ہیں پانی پیتے ہیں اور اپنی واک کرتے رہتے ہیں پھر آتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں پھر واک کرتے ہیں تو اس لئے پانی بھی لازمی رکھیں اور دوسرا جو ہے کسی قسم کی کوئی پلاسٹک کی چیز یا کوئی شوپر یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی برطن پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ دانت اتنے تیز ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کا برطن تو توڑ کے اپنے گلے میں پھسا لیتے ہیں یا یہ اتنے بے وکوف ہوتے ہیں یہ کھا بھی سکتے ہیں اور شوپر کا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ شوپر کھا لیتے ہوتے ہیں یہ میرا ایک لائن تھا میرا اس نے شوپر کھا لیتا لیکن یہ بڑا شکر ہے کہ اس نے جب پوٹی کی تو شوپر ایز ایز نیکل آیا اور ایک اور چیز خاص طور پر خیال رکھنی ہے چین یہ چین کا پیس بھی نہیں پنجرے میں ہونا چاہیے چین کا بھی میرے ساتھ تجربہ ہو میرا لائن تھا اس نے اتنا سا چین کا پیس کھا لیا تھا اور اس پوٹی نہیں تکی جاری تو پھر اس کا جب ایکسٹر کروایا کہ یہ جو بھی میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہے یہ لازمی کریں تاکہ آپ کا جو لائن یا ٹائگر جو ہے کسی بھی نقصان سے یا بیمار ہونے سے بچ جے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ میں نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ